بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں دینی بھائیوں اور میرے برادران وطن ابھی ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس سے آپ اور ہم سب لوگ واقف ہیں کرونا وائرس کی جو مصیبت ہے وبا ہے اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے ہمارے کرتوتوں کا جو نتیجہ ہے اس میں روز بروز بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے نئے نئے کسز آ رہے ہیں روزانہ تعداد بڑھ رہی ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی ادافہ ہو رہا ہے ایسے وقت میں جبکہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے باشندوں کو خاص طور سے اس مصیبت سے بچائیں آزمائیس سے بچائیں ایسے وقت میں ہمارے میڈیا نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے اور تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے دہلی میں جسے مرکز نظام الدین کہتے ہیں اس کے ساتھ آج کا ہمارا ہندوستانی میڈیا ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے اور ایسا سلوک کر رہا ہے جو کسی طرح بھی جائز اور درست نہیں ہے اخلاق سے گری حرکت ہے اور مرکز کو بدنام کرنے کی ایک متحدہ کہا جائے کہ سادش ہے اور ناپاک حرکت ہے ملک کا ہر سنجید ہے آدمی خواہ وہ صحافی ہو یا صحافی نہ ہو پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو ہر سنجید آدمی اس بات کو سن رہا ہے جان رہا ہے دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میڈیا کا یا کردار اور میڈیا کی یہ حرکت انتہائی غلط ہے کچھ ٹی وی چینلوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح مرکز کے خلاف پوری پلاننگ تیار کر رکھئے اور ایسے ایسے زہر اور آگ وہ لوگ اگل رہے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ حالانکہ یہ وقت ایسا ہے کہ حقیقت کا انکشاف ہونا چاہیے اور ملک کو اس مسیبت سے بچانے کی متحدہ کوشش کرنی چاہیے اگر مرکز میں افراد تھے مختلف اسٹیٹس کے سوبے کے اور اسی طرح بیرونی ممالک کے تو پوری تفصیل سے حکومت واقف تھی اور خبریں جو ہمارے میڈیا کے لوگ لگا رہے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے تھے یہ انتہائی غلط لفظیں یاد رکھئے آپ اصحاب صحافت ہیں آپ کے ہاتھ میں قلم و قرطاس ہے آپ کے ہاتھ میں ذرائع بلاغ ہے آپ میڈیا کے افراد ہیں کہ آپ کو صحافت کی اصول سے واقفیت نہیں الفاظ کے بھی ٹمپریچر ہوا کرتے ہیں الفاظ کی بھی طاقت ہوا کرتی ہے الفاظ کی بھی اپنی ایک پہچان ہوا کرتی ہے اور الفاظ سن کر آدمی بہت ساری چیزوں کو پس منظر کو اور پیش منظر کو سمجھ لیتا ہے یہ چھپا ہوا کہنا کہ چھپے ہوئے تھے انتہائی بے تکا لفظیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ افراد وہاں پھس گئے تھے یا افراد وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس لیے کہ ان کے رہنے سے حکومت بھی واقف تھی اور ملک کے جو ذمہ داران ہیں ایجنسیاں اسے بھی واقفیت تھی ہو آپ نے اچانک ہمارے پی ایم صاحب نے اچانک لوک ڈاؤن کا اعلان کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں ہیں وہی رہے ذرا یہ بتائیے کہ اگر وہ افراد مرکز سے نکلتے ہیں یا جہاں وہ ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو ملک کے قانون کی خلاف وردی ہوگی وہاں آپ نے تو خود کہا ہے کہ جو جہاں ہیں وہاں ٹھہرے اور جب وہ ٹھہر گئے اور رہ رہے ہیں حکومت کی بات کو مان رہے ہیں پی ایم صاحب کی بات کا سممان کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ انوان دے رہے ہیں ہمارے میڈیا یہ انوان دے رہا ہے کہ وہ چھپے ہوئے تھے انتہائی غلط لفظیں آپ لفظ کے ٹیمپریجر کو پہچانیے ہیں میں بھی لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں مجھے بھی الفاظ کے پیچ و خم سے واقفیے تھے میں بھی الفاظ کے دریچے سے جھانکتا ہوں اور الفاظ کے معانی کے اندر گھوٹا لگاتا ہوں کیسا کس لفظ کا ٹیمپریجر ہے آپ واقف ہیں ایسے الفاظ استعمال کرنا انتہائی غلط بات ہے اور پھر کرونا وارث کا ذمہ دار پورا میڈیا والوں کا نظام الدین کو ٹھہرا دینا اور وہاں کے افراد کو ٹھہرا دینا انتہائی غلط بات ہے وہ اور اس پر جو خبریں آ رہی ہیں آپ اس سے واقف ہوں گے اور یہ سیو نظام الدین کی بات نہیں بلکہ وہ علاقہ جہاں جماعت کا نام و نشان نہیں تھا آخر اس اسٹیٹ میں اس علاقے میں یہ وائرس کیسے آ گیا اور یہ جماعت کی بات تو بات کی بات ہے جماعت والوں سے پہلے جو افراد کرونا وائرس میں گرفتار ہوئے ہیں اور جن کو یہ بیماری لگی آخر ان کو ہی بیماری کہاں سے آئی اور ابھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ انڈیا گیٹ پہ جو دو بسز یعنی پورے ملک میں لوک ڈاؤن ہیں اور پھر دو گاڑیاں دو بڑی بسیں فارنل اس پر سوار ہیں اور وہ وہاں آئے ہیں آخر اسے کس نے پرمیشن دے دیا ہے یاد رکھی اہلِ صحافت یاد رکھی اہلِ میڈیا ہماری حرکتیں یہ انتہائی غیر مناسب ہیں ابھی اپنے ملک کو بیماری سے بچانا ہے کسی ایک کو موردِ الزام ٹھہرا دینا اور کسی ایک کے پیچھے پڑ جانا یہ ملک کو توڑنے اور ملک کو تخصیم کرنے اور ملک کے باشندوں کو زلیل کرنے اور ملک کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی مترادف ہے پارا پارا کرنے کی ہم مانے ہیں ہمیں بیماریوں سے مقابلہ کرنا چاہیے بیماری جہاں بھی ہو جس گھر میں بھی ہو جس تنظیم میں بھی ہو جس ادانے میں بھی ہو جس دھرمشانی بھی ہو جس مسجد میں بھی ہو ہمیں بیماریوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے ہمیں اپنے ملک کو بیماریوں سے نجات دینا ہے ہمیں اپنے ملک کو صحت مند اور توانہ بنانا ہے اور یہ نہیں کرنا کہ ملک کو ایک الگ سازش کے اندر جھوک دینا اور پھر سب لوگوں کی توجہ کو ایک طرف کر دینا یہ انتہائی غیر مناسب ہے ہم اپنے ملک کو بچائیں جو حکومت نے اعلان کیا ہے لاکڈاؤن کا ہم اس کا خیال کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں پڑوسیوں کو بچائیں سب لوگوں کو بچائیں اور الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بات میڈیا تخص تک پہنچیں اور لوگ ہماری اس بات کو سنیں اور اپنے الفاظ کے temperature کو پہچان کے اس کے پس منظر اور پیش منظر کو دیکھتے ہوئے الفاظ استعمال کریں کونسا لفظ کہاں استعمال ہونا چاہیے جو لفظ جس جگہ ہے کہ معافق ہو اسی جگہ پہ وہ لفظ آنا چاہیے تب جا کے ماحول سازگار ہوگا اچھا بنے گا گنگا جمنی تہذیب کو روج ہوگا اور سب لوگ ہنسی خوشی کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے اور ہم متحد ہو کر یک جٹ ہو کر اس کرونا وائرس کیا اس سے بڑی بڑی بیماریوں اور مسئیبتوں کو ہم ڈال سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے ہمارے ملک کے ہر باشندے کو اس وبا سے محفوظ رکھے بلکہ دنیا سے اس وبا کو اٹھا لے اور اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھاپ لے اور اپنے سے قریب ہونے کا طریقہ اور ذراعہ ہمیں انعید فرما دے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے سے قربت حاصل کرنے کی توفیق انعید فرما دے بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی عمل کی توفیق انعید فرمائے آمین یا رب العالمین